ویو اے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ تنزین اقوام متحدہ نے متنبع کیا ہے کہ مشرقی روشلم اور مغربی کنارے کے کچھ انتہائی حساس علاقوں میں تین ہزار گھر تعمیر کرنے کے اسرائیلی فیصلے سے عام کی امید تقریباً ختم ہو جائے گی اسرائیل نے اقوام متحدہ میں پلسطین کو غیر اکن ریاست کا درجہ ملنے کے ایک روز بعد ان گھروں کی تعمیر کی اجازت بھی تھی مصر میں ججو نے نئے دستور کے مساودے پر ہونے والے ریفرینڈم کی نگرانی کرنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ صدر محمد مرسی کے مخالفین نے ریفرینڈم کے خلاف مظاہروں کی کال دی ہے جاپانی حکومت نے ٹوکیو کے قریب ایک زیر زمین سڑک کی چھت گرنے اور نو افراد کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں زیر زمین سڑکوں کے ہنگامی طور پر معاینے کا حکم دے دیا ہے اور دبائی میں اقوام متحدہ کے تحت ایک دس روزہ کانفرنس کا آج سے آغاز ہو گیا ہے جس میں ایک ست ایران میں ممالک شرکت کریں گے اور انٹرنیٹ کے لیے عالمی قوانین بنانے پر بات ہوگی آپ دیکھ رہے تھے ویو اے نیوز منٹ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر آئیں